اللہ وبرکاتہ ہم بھارتیوں کے لیے 9 اور 10 ستمبر 2023 انتہائی تارک سازدن ہیں کیونکہ وطن عزیز جی ٹوئنٹی موالک کی مزبانی کر رہا ہے یہ کانفرنس آج اور کل دارد الحکومت دہلی میں منقض کی جا رہی ہے یہ جی ٹوئنٹی کا 18 اجلاس ہے یہ پرگرام پرگتی میدان میں تیار کیے گئے بھارت منڈرپم میں منقض کیا جا رہا ہے پوری دہلی دلھن کی طرح سزائے گیا ہے وی وی آئی پیز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ہوائی اڈے سے ہوتل اور تخریب کے مقام تک کا نظارہ قابل دید ہے اس دوران سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی کیا ہے اور بھارت نے اس کے لیے کہ اتنی تیاری کیوں کی ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر اس رپورٹ میں جی ٹوئنٹی کو گروپ آف ٹوئنٹی بھی کہا جاتا ہے اس گروپ میں 19 ممالک ہیں اور 19 ممالک ہیں اور اس گروپ کا بیسوہ رخ یوروپی یونین ہیں جی ٹوئنٹی سربراہی اس لاس سال میں ایک مار مراقب کیا جاتا ہے اسے دنیا کا سب سے بڑا عالمی پریٹ فارم سمجھا جاتا ہے جی ٹوئنٹی کی آفیشل ویب سائٹ کے مطابق یہ تنظیم عالمی مارکٹ میں اسی فیصد حصہ رکھتی ہے اور تقریباً دو تیہائی آبادی کی نمائندگی کرتی ہے پیچھے آپ اس کی لائیو اشٹریبنگ بھی دیکھ رہے ہیں جی ٹوئنٹی گروپ بننے سے پہلے اس گروپ کو جی سیون کہا جاتا تھا اس گروپ میں امریکہ، کنیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، جاپان اور برطانیہ شامل تھے 1999 میں اس گروپ کو بڑھائے گیا اور روس کو بھی اس کا رکھ بڑھائے گیا اس کے بعد یہ گروپ جی ایٹ کے نام سے مشہور ہوا اس کے بعد 1999 میں ہونے والے جی ایٹ کے اجلاس میں اس گروپ کو جی ٹوئنٹی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا اسی سال برلن میں ایک میٹنگ منقید ہوئی جس میں سرکاری طور پر جی ٹوئنٹی تشکیل دی گئی یہ آخر کیوں ہوا 1999 میں ایشیا میں معاشی بہران آیا تو مختلف موالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنر نے مل کر ایک ایسا فورم بنانے کا سوچا جہاں عالمی اقتصادی اور مالیاتی مسائل پر بات ہو سکے 2007 میں عالمی اقتصادی اور مالیاتی بہران کے بعد جی ٹوئنٹی سربراہان مملک سربراہان نے مملکت کی سطح پر بنائی گئی جی ٹوئنٹی میں اس تبدیلی کے بعد گروپ کا پہلا ہی اجلاس واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں ہوا اس کے بعد اس گروپ کی عالمی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہر سال اس کا اجلاس منقید ہونے لگا جیسا کہ اس مرتبہ نئی دہلی میں منقید کی جاری کی ہے تمام انیس ممالک اور یوروپی یونین کے درمیان ایک خاص قسمی کا گردشی نظام روٹیشن سسٹم چلایا جاتا ہے اس کے ذریعے نئے صدر کا انتخاب کیا جاتا ہے جی ٹوئنٹی کی تشکیل کو تقریباً چوبیس سال گزر چکے ہیں اس عرصے کے دوران مجموعی طور پر سترہ جی ٹوئنٹی اجلاس منقید کیے گئے ہیں یہ اٹھارمہ جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس نئی دہلی میں ہو رہا ہے جی ٹوئنٹی آخر کام کیسے کرتا ہے جی ٹوئنٹی کا بنیادی ایجنڈا اقتصادی تعامل اور مالی استحقام ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تجارت موسمیاتی تبدیلی پائدہ ترقی صحت اور زراد سے متعلق مسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے جی ٹوئنٹی کے بنیادی ایجنڈا اقتصادی تعامل اور مالی استحقام ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تجارتی موسمیاتی تبدیلی پائدہ ترقی صحت اور زراد سے متعلق مسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے جی ٹوئنٹی میں متوازی انداز میں دو ستوں پر بات چیت ہوتی ہے پہلی ستہ کو فینانشل ٹریک کہا جاتا ہے جس میں وزیر خزانہ مزاقرات کو سبھالتے ہیں اور مرکزی بینک کے گورنر بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں اور دوسرے درجے کو شیرپا کہتے ہیں مختلف موالی کی حکومتیں اپنے شیرپا کو شیرپا ٹریک میں تائنیات کرتی ہیں حکومتیں ہی دنے امیتاب کانت کو اپنا شیرپا مقرر کیا ہے آپ کی معلومات کے لیے یہاں وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ شیرپا سے مراد وہ شیرپا نہیں جو پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے رہنمائی کرتے ہیں جی ٹوئنٹی کے تنازل میں شیرپا آلہ سطح کے سرکاری افسران اور سفارتکار ہیں جو اپنے ملک کے وفد کی میٹنگوں اور کانفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں منصوبہ بندی میں اہم قدار بھی ادا کرتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ جی ٹوئنٹی موالک کا بھی تجارت میں پچھتر فیصد حصہ ہے بتاتے چلیں اس کے رکن بیس رکن موالک کے علاوہ کئی دو سے موالک کو بھی جی ٹوئنٹی اجلاس میں مدو کیا گیا ہے ہندوستان نے جی ٹوئنٹی اجلاس میں بنگلہ دیش، مصر، ماریشس، نیدرلینڈ، نائجیریا، اومان، سنگاپور، اسپین اور یو اے ای کو مدو کیا ہے اس بار جی ٹوئنٹی سمیٹ دوہزار تیز کا تھیم واسودہو کٹم بکم ہے اس کا مطلب ہے ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبی ہندوستان نے اس بار کمل کے پھول سے زمین کو اپنا لوگو بنایا ہے یہ لوگو تین رنگوں کا ہے جو ہندوستانی پرچم سے لیا گیا ہے اور یہ رنگ ہیں زافرانی، سفید، سبز اور لیلہ لوگوں سے منسلک ایک دلچسپ بات بھی بتاتا سنو وزیر آزم نرندر موڈی نے لوگوں کی نکاب کشائی کرنے کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان ایک ایسے وقت میں جی ٹوئنٹی کی صدر سبھال لہا ہے جب پوری دنیا بہران سے گزر رہی ہے لوگ ایک صدی میں کرونا جیسی وبا کے بعد کے اثرات سے گزر رہے ہیں ایسے میں جی ٹوئنٹی کا لوگو مایوسی کی اس گھڑی میں بھی امید دلاتا ہے کہ ہم ضرور تمام مسائل پر قابو پا کر کمل کی ترقی لیں گے یہاں تک کہ اگر پوری دنیا میں کوئی بہران ہو تب بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بتا سکتے ہیں واضح ہو کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی ٹوئنٹی کی میزبانی سے ہندوستان کے تعلقات دنیا بھر میں مزید مضبوط ہوں گے ان کا خیال یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی کی ہندوستان کی سزارت رکن ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات و مزود بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور ان ممالک سے انفراسٹرکچر جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کا موقع بھی فرہم کرے گی ایک اہم بات جو آج تاریخ رکم ہوئی وہ یہ ہے کہ جی ٹوئنٹی ممالک کی سربراہی نششت کا آغاز وزیر آزم نرندر موڈی نے کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے افریقی افریقین یونین بھی جی ٹوئنٹی کا مستقل ممبر بنائے جا رہا ہے اب جی ٹوئنٹی کی جگہ جی ٹوئنٹی بن لے چکا ہے واضح ہوگی افریقین یونین میں پچپن ممالک ہیں اس طرح جی ٹوئنٹی دنیا کا سب سے مضبوط پلے پام بن چکا ہے ہم ہندوستانیوں کو اپنی تاریخی حیثیت ثقافت وراست عالمی پیمانے پر دکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے آج ہم اب اس حیثیت میں آ چکے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو دنیا بھر کے رہنماؤں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اب دنیا کو چاہیے کہ بھارتی یہ تاریخی ثقافتی وراست کو عالمی یونینو سیٹیوں میں داخلے نساب کرے اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور کچھ لائی مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے چلتے ہیں امریکن ریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہندوستانی پرائم نیشٹر نریندر موڈی سے ملقات کر رہے ہیں اور گرد مجوشی کے ساتھ حضی عظم نریندر موڈی استقبال بھی کر رہے ہیں واسودھے کوٹم بکم ون اردھ ون پیملی ون فیوچر آپ کا بھائی اب انہی کے ساتھ جاتا ہے کہ آپ کو لائیو سٹیمینگ تو یہاں یوٹیوب سے اور دیگر ذرائع سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ہم اسی کے ساتھ اپنی بات کو ورام دیتے ہیں اور آگے مزید نئی تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کے لوبرو ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا بھائی محمد زیادن برکاتی گول لیبرلیسٹ آف انڈین انسٹریٹ آف ماس کمیونکیشن نئی دہلی موسیقی